اسلام علیکم میویوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں فائنلی میں نے رمضان پریپریشن شروع کر دیئے سب سے پہلے میں نے فریزر کو بند کر دیا تھا تاکہ اس کا برف پکل جائے اور فریج سے سارا سمان میں نے باہر رکھ دیا تھا کچھ سبزی اور فروٹ بھی ہم لائے تھے وہ بھی میں نے فیلحال باہر رکھ دیا اور ہزبنٹ جو ہے ازلان کو سنبھال رہے ہیں اور میں کلیننگ میں مصروف ہوں اور برف کافی زیادہ تھی تو سب سے پہلے نا اس کا برف جو ہے بگل گیا تھا اور اس کو میں نے توڑ دیا تھا چاکو سے اور پھر اسے نا باہر میں نے پھینک دیا تھا اندر جب میں پھینک رہی تھی تھا تو میں سلپ واری تھی لان دیچی کے لان دیچی کے لان دیچی برف تو میں نے سارا نکال دیا پہلے خوش کپڑے سے اس کا برف باہر نکالوں گی نیچے دیکھیں کتنا زیادہ برف تھا باقی طرمائنے باہر بھی گیا اور یہ ساپ کرنے سے اس کے بعد اس کی سامن خطر دیں گی بہت زیادہ اینڈ ٹائن پہ ہو گیا اور صدف بھی نہیں آرہی صدف کہتی ہے میں نے نہیں آرہی میں نے کئی اور جگہ کام دیا ہوگا تو اسے بابا جی اپنی چھوڑ گی تو اب میں نے دوسری لڑکی کوئی خیش آگ وکل آ جائے بہت زیادہ کام ہے میرے سر پر اور نہ میرے سر پر اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ سارے کام میں کیسے کروں گی اور شکر ہے فائنری اتنے زیادہ کام میں نے کرتی ہے اور پورے ایک دن لگا اور دس بجے تک نہ میں رات کے کام کرتی رہی اور سیکنڈے بھی میں کام کرتی رہی تو پھر اس کے بعد نہ مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی اپلوڈ کرنی تھی اس کی مجھے بہت زیادہ فکر تھی کہ کب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب کے ساتھ نہ میں بھی اپنی تیاریاں شریع کروں تو شکر ہے میں نے فریزر صاف کر دیا تھا اور پیمپر کے اکثر جو پیکٹ ہوتے ہیں میرے پاس اکثر تو اس کے شاپر میں نہیں پھینکتی یہ میں نے فریزر کے لئے رکھا ہوا ہے اور باقی جو سبزیاں تھی نہ آتی تو میں نے نکال دی تھی کیونکہ سبزیاں میرے ہزبنٹ بہت زیادہ لائے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پھر مجھ سے روزوں میں نہ نہیں جائے جاتا بزار ویجیٹیبلز فقیرہ لانے کے لئے تو اس نے اتنی زیادہ لے آئی تو اب میں اس کو نہ سب چیزوں کو نہ فریز کر دوں گی تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ہر ایک چیز کافی مہنگی ہے بہت زیادہ مہنگی ہے پچھلے رمضان سے اور اس رمضان میں کافی فرق ہے ہر ایک چیز بہت زیادہ مہنگی ہے اور میں نے پورے فریج کو اچھی طرح صاف کر دیا تھا شکر ہے سارا فریج کلین ہو گیا تھا اور دل خوش ہو گیا تھا کہ میرا ایک کام تو ہو گیا کیونکہ سب سے پہلے سٹارٹ ہی میں نے فریج سے لیا تھا کیونکہ فریج کی صفائی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اس کی نہ میں نے اچھی طرح ڈیپ کلیننگ کی ہے اور سارے انڈے وغیرہ وہ بھی میں نے اس میں سیٹ کر دیا پھل وغیرہ جو بھی تھا اچھی طرح سیٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور پھر جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی کارپیٹ کالینی جو ہے نا وہ میں نے اٹھا کے واش کرنے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دی تھی کیونکہ یہ کافی گندی ہو گئی تھی گھر کافی گندہ تھا نا تو اس کی اوپر سب چپل کے ساتھ جڑ رہے تھے تو مجھے اچھا نہیں رکھتا پھر یہ سوفو کی نیچے بھی کافی گند ہے تو یہ گند بھی نا میں نے اچھی طرح واش کر دیا تھا اور سوفو کی اوپر جو چادرے بچی تھی نا وہ میں نے دھونے کے لیے باہر نکال دی تھی اور یہ کور بھی میں اس کے جو کشن کے کور ہے نا وہ بھی دھولو گی اور کھرکی پہ نا میٹھو نے کافی گند مچایا ہوا تھا تو اس کو بھی میں نے اچھی طرح پہلے برش سے ساف کر دیا پہلے اس میں میں نے پانی ڈال رہا تھا تاکہ جو گند بغیرہ ہو نا وہ نرم ہو جائے تو پھر یہ برش سے نا میں نے اچھی طرح ساف کر دیا تھا شیشہ وہ بھی اچھی طرح ساف کر دیا تھا اور ایک ایک گرل میں نے ساف کیا میں بہت زیادہ تھک گئی تھی ساری رات نا میرے ہاتھوں میں اتنا پین ہو رہا تھا بہت زیادہ پین ہو رہا تھا پر شکر ہے میری کلیننگ جو ڈیپ کلیننگ تھی نا جو میرے سر پہ سوار تھی وہ الحمدللہ میں نے ساری کور کر لی تھی اور یہ جو ہے نا علماری میں کچھ سیٹ کر رہی تھی جہاں نماز میں نے نکالے تھی اکثر نا میں رمضان میں نماز پڑھنے کیلئے اس طرح رکھ دیتی ہوں تو یہ تو مجھے گفٹ ملا تھا میری دوست نے دیا تھا وہ عمرے سے آئی تھی تو یہ بھی ایک میں نے نیو نکالا ہے اور باقی جو ہے وہ میں دھولوں گی اور یہ میں نے ایک نئی بیٹ شیٹ رکھی ہے جو میں عید والے دن ڈالوں گی انشاءاللہ اور یہ سردی کی یہ بیٹ شیٹ میں ابھی نکالی ہے تو یہ نا میں بیٹ پر سیٹ کروں گی اور میں نے یہ والی علماری بھی بلکل ٹھیک کر دیئے یہ ساری بیٹ شیٹ اور ایسی والے کمبل نہیں ہوتے وہ اس میں میں رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے ایزی رہ اور اس کو میں نے اچھی طرح سیٹ کر دی اور یہ جانواز میں نے تب تک ادھر رکھ دی اور یہ میرے انسٹیچ کپڑے ہیں یہ شاپر میں تو نا یہ سب میرے سامنے ہیں اور اچھی طرح میں نے اس کو بلکل اپنے مطابق سیٹ کر دی ہے اور دل اتنا خوش عورتہ کے شکر ہے اتنا کام تو میں نے کر دی ہے اور یہ نا میں نے پلو کے کچھ کور نکال لیا تھا یہ میں جو دوسرے کور ہوتے ہیں نا اس کی نیچے یہ کور میں ڈال دیتی ہوں اور یہ بیٹ شیٹ بھی میں نے باہر رکھ دی تھی تاکہ جیسی ہم کمری کی سیٹنگ چینج کریں گے نا پھر یہ بیٹ شیٹ میں بچھا دوں گی یہ تھوڑی موٹی بھی ہے اور سردیاں فیل حل ہے تو میں نے سوچا ایک دو دفعہ تو یہ میں ڈال ہی لوں گی بیٹ پر اور یہ جو صوفک کورز تھے نا کرنے کے لئے کیونکہ ٹائم کافی کم تھا تو پھر نہ میں نے فٹا فٹ سے مشین آن کی اور یہ چادر اس میں ڈال دی اور ازلان نے اتنا تنگ کی ہوئا تھا کبھی میرے ہزبنڈ لے رہے تھے کبھی ابیان لے رہے تھے ان لوگوں نے سخت ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی میرے ہزبنڈ تو آج کام پہ بھی نہیں گئے ازلان کی وجہ سے کیونکہ ازلان بہت زیادہ رو رہا تھا بہت زیادہ ہمیں اس نے ڈسٹرپ کیا ہوا تھا تو یہ مشین بھی کافی گندی ہے اس پر میں تضاب ڈال کرنا ہے اس کو صاف کر دوں گی جب ہمارا راشن ابھی فل آ جائے گا تو تضاب بھی آ جائے گا تو یہ ساری واشنگ مشین اب بلکل صاف ہو جائے گی اور یہ لانڈری ایریا بھی کافی گندی ہے تو فیل حال کے لئے تو یہ میں نے دو پیکٹ منگوا لیا تھے بزار سے صرف کے کیونکہ صرف ختم ہو چکا تھا اور کپڑے کافی زیادہ تھے تو یہ چادروں میں میں ڈال دوں گی صرف ایکسل یہ میں یوز کرتی ہوں یہ بہت زبردہ سے اس کے سنو زرہ میل کو چیل کپڑ سے اچھی طرح سامن گیا تو یہ میں نے اچھے خاصے جو ہے نا ان چادروں میں صرف ڈال دیا تھا پھر ہزمین سے کہا ہے کہ اب تم اس طرح کرو نا یہ سارے پردے جو ہے نکال دو وہ کہہ رہا تھا فالہ تم تو کتنا پریشان کرتی ہو ایک دن میں اپنے آپ کو اتنا دھکا رہی ہو میں نے کہا نہیں بس ایک دفعہ ہی میں کرلوں نا پھر میری جان چھوٹ جائے گی اور اسے میں بتا رہی تھی یہ والی بھی وہ کہتا اچھا یہ والی بھی میں نے کہا کہ تھی یہ تو میں نے بڑے مشکل سے لگائے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے یہ دوبارہ یہاں پر نہیں لگانے کمرے میں ہمارے بلیک کلر کہنا وہ کافی اندھیرہ اندھیرہ لگتا ہے کمرے میں تو میں نے سوچا یہ میں روم میں لگا لوں گی اور وہ جو نہ کمرے والے وہ میں دھو کر نہ رکھ دوں گی اگر کبھی کبار کسی اور کیلئے کام آ جائے شاید وہ میں کسی اور کو دے دوں یا کوہارٹ لے جاؤں اپنے دوسرے گھر شاید وہاں پر لگا لوں تو میرے ہزبنٹ ہکڑ دون رہے تھے کہ یہ کہاں سے کھلتا ہے مجھے تو بھول گیا یہ میں نے لگائے ہوا تھا تو پھر شکر ہے مل گیا تھا جہاں سے اس کے نٹ کھل رہے تھے اور مجھے اتنی پریشانی ہو رہی تھی کہ کب یہ پردے کھلیں گے اور میں فٹا فٹ سے اپنے سارے کام کر لوں اور میرے ہزبنٹ کہتے ہیں کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر پکڑ دلونا مجھے میں گیر جاؤں گا پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور شکر ہے سارے کام ہمارے ہو گئے تھے ماشاءاللہ میرے ہزبنٹ بہت زیادہ مطلب ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہے وہ یہ سارے کام خود سے ہی کر لیتے ہیں یہ پردے بھی میرے ہزبنٹ نے خود سے لگا لیا تھے ڈریل کے ساتھ تو اب اتار دی ہیں پہلے تو کافی موٹ خراب تھا کہ مطلب یہ کل کر لینا کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا نہیں نہیں میں نے آج ہی یہ سارے کام کرنے ہیں سارے پردے میں نے آج ہی واش کرنے ہیں تاکہ پھر ان کو میں دوبارہ سے لگانوں تو انشاءاللہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے دھوئی ہے چادرے پردے یہ نیکسٹ پارٹ میں سیکنڈ پارٹ میں آپ سب کو دکھاؤں گی اور تھرڈ پارٹ میں جو چیزیں جیسے میں نے چھٹنی بنائی ہے لیمن جوس نکال ہے انین فرائے کی ہیں جتنی بھی مطلب فریز کرنے کی چیزیں ہیں وہ میں تھرڈ پارٹ میں دکھاؤں گی تو آپ نے اچھی طرح میری ویڈیو کو واش کرنا ہے اگر اچھی لگے سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دینا ہے اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ سپیشلی اچھا میری ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو فل بھی واش کیا کریں سمجھے نا آپ سب مجھے پتا چلتا ہے کون فل دیکھتا ہے کوئی فل نہیں دیکھتا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے پردے کھل گئے اب ان کو میں جلدی جلدی واش کر دوں گی میرے ہزبینڈ کہتے ہیں تم نے اتنا کام نہیں کیا جتنا تم بار بار راؤن لگا رہی ہو اپنے آپ کو اور بھی تھکا رہی ہو پھر کام کیسے کرو گی جو اتنے راؤن لگا رہی ہو تھوڑا سا بیٹھ جاؤ آرام کرو میں نے کہا نہیں میں نے کوئی آرام نہیں کرنا تو پھر شکر ہے میرے ہزبینڈ نیچے آگئی تھی کہتے ہیں مجھے لگتا آج میں گرنے والا ہوں میں نے کہا نہیں نہیں اللہ خیر کرے گا جب نیچے اتر آئے میں نے کہا دیکھو صحیح سلامت نیچے اتر آئے ہو تو میں نے پردے گریلے کی ریلز سے سارے نکال لی ہیں اور نیچے رکھ دیا اور اب ان کو میں واش کرنے کے لئے ڈال دوں گی اور ابیان جو ہے افنان کے ساتھ کھیل ازلان کے ساتھ سوری کھیل رہا تھا اور ہم سے ویڈیو بھی بنا رہا تھا کافی ابیان حصے میں تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے اور ازلان نے ہمیں اتنا پریشان کیا تھا رہا کہ بہت زیادہ تو پھر میں آگئی تھی سوفوں کے جو کشن ہیں ان کے کور میں نے سارے اتار دیا تھے اور تکیوں کے بھی کشن میں نے اتار دیا تھے ان کو میں نیو ویسے بھی نیو ڈالوں گی پر یہ جو ہے نا میں اسکیو پر ڈالوں گی اسکیو پر میں نیو اور پھر میں گیراج سائٹ پہ آگئی تھی جو ہمارا پورچ ہے وہ کافی گندہ ہو رہا تھا اور کالین وغیرہ دھونی سے پہلے میں نے پورچ کو اچھی طرح واش کر دیا تاکہ ہماری کالین نے جو ہے نا مزید گندی نہ ہو جائے تو میں نے اچھی طرح واش کر دیا تھا اور ہمارا پورچ کافی گندہ تھا دو تین نہیں ہفتے سے میرے خیال سے کیونکہ جب ہم ستارہ کے میٹ اپ پر گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے گاڑی نہیں نکالی اگر نکالی بھی ہوگی تو میرے ہزبن رات کو نکال لیتے ہیں تو پھر واپس اس ٹائم تو ہم سو رہے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا تو پہلے میں نے جھڑ پڑ سے کلین نیچے رکھ دی اور اس پر پہلے پانی کا جھڑکاؤ کر دیا تھا اور پھر اس پر اچھی طرح سرف ڈال دیا تھا اور برش سے اس کو میں نے اچھی طرح مل لیا اگر آپ سب کو طریقہ نہیں آتا تو اس طرح کریں اتنا ایزی لی کلین ساف ہوں گے نہ زیادہ تھکن ہوگی اور اتنا ساف سترا اور نہ آپ کے پیسے بھی بچیں گے گھر میں ہی اس کو ایزی لی واش کر دے تو جیسے میں واش کر رہی ہوں سیم اس طرح یہ بہت زیادہ گندی تھی کیونکہ یہ ہماری جو کو ہارڈ گھر میں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی دسٹ وغیرہ دھول وغیرہ ساری اس میں گئی ہوئی تھی تو ہماری کلین اچھی خاصی گندی تھی پھر اس کو میں نے پانی اس پہ بہت زیادہ میں نے بہایا اور اچھی طرح وائپر اس پہ میں پھیر رہی تھی تاکہ جتنا بھی سرف ہو مل ہو وائپر سے اچھی طرح اور پہوں پہ بھی میں اس طرح کلین کیو پر چل رہی تھی تاکہ اس کا جتنا مل کو چلون نکل جائے پھر وہ میں نے جو ہے گیٹ کیو پر ڈال دی تاکہ وہ جلدی سوک جائے اور اس کلین کو میں نے اس طرح چھڑکاؤں کر کے تھوڑی دیر کے لیے بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا اور سرف ڈال دیا تھا اور اس کو بھی میں نے اسی طرح برش سے ساف کر دیا تھا اور اتنی میں تھگ گئی تھی کچھ میرا اتنا سخت دل خراب ہو رہا تھا بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو بس شکر میں نے یہ تینوں کالینے دھولی تھی سیم وہی پروسس پہلے برش کے ساتھ پھر وائپر کے ساتھ تو ماشاءاللہ تینوں کی تینوں اتنی ساف ستری نکل آئی تھی ہوئی تھی تو بس شکر ہے کہ ہزبر نے بہت ساتھ دیا اس نے اسلان کو پکڑا اور میں نے اچھی طرح اپنے کام ختم کر دیا اور بہت مزہ بھی آ رہا تھا کہ میں رمضان کے پریپریشن کر رہی ہوں اور باقی ویڈیو نے بہت تھکا دیا تھا کلپ لے رہی تھی اور اس نے اچھے خاصے دو گھنٹے لے لیا تھے تینوں کالین پہلے تو پڑھ سے برش کے ساتھ پہلے اچھی طرح ملا ہے پھر اس پہ پانی ڈال ہے اور اس کو بھی وائبر سے اچھی طرح ساف کر دیا یہ بہت زیادہ ساف تھا اس پہ ابیان لوگ چپل کے ساتھ چڑھے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو پھر اس کو بھی میں نے اچھی طرح واش کر دیا تھا اس طرح میں نے کھڑے کر دیا تھے اس پہ پانی ڈال کے جب یہ سوک گئے تو یہ میں نے دیوار کیو پر رکھ دیا تھے ابیان کے ساتھ ابیان کو میں نے بلایا ابیان در آجاؤ تو ہم دونوں ساتھ میں دیوار کیو پر یہ دونوں کالی نے بچھا دی تھی یہ چھوٹی والی تو اتنی بھاری نہیں تھی وہ بڑی والی ہے نا وہ بہت زیادہ بھاری تھی تو پھر مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی یہ حزبن کے لیے میں نے روڈی بنا لی اپنے لیے بھی بنا لی اور یہ دیکھیں دونوں کالی کتنی ساف ستری ہیں اور یہ بھی اتنی ساف ستری بہت زیادہ ساف ستری نکل آئی ہے شکر ہے دل بہت خوش ہو گیا تھا اور یہ والی جگہ بھی میں نے ساری کلین کر دی تھی باقی یہ داغ دھبے جو ہیں یہ آلڈ ہیں کیونکہ رنڈ کا گھرے سے اگنور کریں تو میں نے سارا بورج بھی ساف کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے کھانی کی تیاری کر دی حضبن کو تو کھانا دے دیا تھا اور یہ میں نے نمہ گئی کا آٹا یا جو کا آٹا جو بھی ہے اور ساتھ میں یہ ساگ بہت مزے کا تھا